موسیقی ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین انسار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز کچھ تصویریں کچھ تنقیدی تفسری لے کر کے حاضر ہوا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح گجرات کی وہ ان جی سی گیس پلنٹ میں آگ لگ گئی ہے زمینی سطح پر ریپورٹر کس طرح جھگڑا کر رہے ہیں جبکہ حقائق کیا ہے وہ بھی ہم لوگوں کو سامنے نہیں دکھایا جا رہا ایک مرتبہ پھر جنگ جنگ کی جانب سے حملہ کرنے کے خبریں آ رہی ہیں سی آر پی ایف کے حلکاروں پر دہلی پولیس نے ایک مرتبہ پھر فسادات کی چارشیٹ میں سلمان خورشید اور برندہ کرات کا بھی نام لے لیا ہے نائجیریا میں پیٹرول ٹینکر میں دھماکہ ہونے کے خبریں آ رہی ہیں تو وہی بی جے پی لیڈر ستائیس کروٹ کے ڈرگس کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا ہے کہیں دکھائے نہیں دیرا اس سارے چیزوں کو بھی تفسرہ کروں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواستے کی جنہاں آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو دوسروں تو پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کو مضبوط کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے ناظرین آئیے سب سے پہلے بات کریے لیتے ہیں ہم بی جے پی لیڈر کی کہ میڈیا کو کیا دکھانا چاہیے اور وہ کیا راہ ہے ڈرگس آج کل بہت زیادہ موضوع سخن ہو چکا ہے میڈیا میں آپ اس بات سے جانتے ہیں لیکن جن حقائق کو دکھانا ہے وہ دکھاتا نہیں ہے مڑی پور بی جے پی لیڈر جو ہے اس وقت ستائیس کروٹ کے ڈرگس کے ساتھ ہی گرفتار کر لیے گئے ہیں اور یہ تصویر میں آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ڈرگس ہے یعنی اے بی کی جانب سے گرفتار کے گئے سات افراد میں سے یہ کا تعلق بھارتی یا جنتہ پارٹی لیڈر سے ہے اور یہ جو معاملہ پیش آیا ہے یہ چندیل زلا میں لفتکھوسی زو نامی ایک علاقہ ہے مڑی پور میں جو آتا ہے وہاں گرفتار کیا گیا لیکن میڈیا کہیں بھی کچھ بھی نہیں دکھا رہا ہے اس کے علاوہ آئے میں کسانوں کے ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا کہ کسان دہلی کے جانب بڑھتے جا رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں اس وقت ان کا مار چل رہا ہے ان کے خلاف جو دل پاس ہوئی ہے ان کے متعربات کو نہ ماننے کی وجہ سے لیکن میڈیا میں ان کے اس احتجاجات کو کہیں بھی دکھانے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے غیر ہو کیا رہا ہے میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں وہ دیکھ لیجئے گا یہ ویڈیو اس وقت آ رہی ہے ینسی بھی دفتر کے سامنے سے ممبئی کے آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈرکس کے معاملے کو لے کر کے مشہور فلمی آدھا کاراؤں کو ینسی بھی انہیں اپنے دفتر بلوایا ہے تاکہ وہ چھانبین کریں ان سے تحقیقات کریں تو یہ پورا کا پورا میڈیا اس وقت اس دفتر کے سامنے اس گیسٹ ہاؤس کے سامنے اس وقت عمر کر کے سامنے آ گیا ہے تاکہ جو ہے یہاں کی پل پل کی خبریں دے جس سے عام عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے زائد سے بات ہے کہ فلمی ہستیوں کا ڈرکس سے لینا دینا یہ ایک عام سی بات ہے لیکن ٹی آر پی حاصل کرنے کے لیے اس خبر کو دکھا کر کے لوگوں کو بے عقوب بنانے کے لیے اس وقت پورا کا پورا میڈیا اس دفتر کے سامنے ہے اور اس بیچ میں ایک ریپورٹر نے دوسری ریپورٹر سے کچھ کہتی کہ بھائی تھوڑا سا ہڑ جاؤ تو اس وقت دوسرا ریپورٹر کس طرح سے جو ہے ایک کیمرامین اور اس کے ساتھیوں پر برس پڑتا ہے یہ ویڈیو ویجولز میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم آباز کے ساتھ نہیں سنا سکتے اس کے ایک گالیاں بھی ہیں ہم لوگ وہ حملہ کرنے کی تصویر بھی نہیں دکھا سکتے اس لئے کہ یوٹیوب کے اپنی ایک الگ پالیسی ہے تو میڈیا کو جو دکھانا چاہے وہ دکھانا ہی رہا اور جو دکھانا چاہتے وہاں پر ریپورٹر آپرس میں ٹی آر پی کے لیے اور بہترین ویجولز کے لیے لڑ رہے ہیں یہ ہے ہندوستان کا میڈیا اور یہ ہے بھارت کا میڈیا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحافت کی اس وقت ستح کس وقت کس حد تک گر چکی ہے ان ویڈیوز سے ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں بے گئے بناظرین آئیے اگلی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں گجرات کے صورت کے حزیرہ میں آئل اینڈ نیچرل گیس کا کارپریشن وین جی سی کے گیس پروسسنگ پلانٹ میں جمعیرات کی صبح تین زبردست دھماکوں کے بعد آگ لگ جانے سے افرا تفریقہ ماحول پیدا ہو گیا ہے دھماکیں اتنے زوردار تھے کہ کئی کلومیٹر دور تک ان کے آواز سنی گئی اس حادثے سے پائپ لائن اور کچھ آلات کو نقصان پہنچا ہے لیکن غنیمت یہ رہی ہے کہ کوئی جانے نقصان نہیں ہوا ہے کلیکٹر دھول پٹل نے بتایا کہ صبح تقریباً تین بجے تین دھماکوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی تھی اس کی وجہ سے آن سائٹ ایمرجنسی ظاہر کر دی گئی آگ پر خوابو پانے کا عمل بھی شروع ہو گیا تھا دریا اسنا وہ ایم جی سی نے بازابتہ طور پر اطلاع دی کہ گیس پروسسنگ پلانٹ میں لگی آگ پر خوابو پالیا گیا ہے اس حادثے میں کسی طرح کا جانے نقصان نہیں ہوا ہے ناظرین اس طرح کے حادثوں کی لگاتار خبریں آ رہے ہیں بھیونڈی کی ابھی خبر پرانی بھی نہیں ہوئی تھی اب یہ خبر آ رہی ہے پنجاب سے کہ یہاں پر بھی ایک بیلڈنگ اس وقت جو ہیں نیچے گر گئی ہے اور یہاں پر دو لوگوں کے موت ہونے کی دو لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں اور انڈی آری ایف کی ٹیم بھی یہاں پر اس وقت راحت اور بچاؤ کے کام میں لگاتا لگی ہوئی ہے ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حادثات ایک کے بعد دیگر لگاتار سامنے آتے جا رہے ہیں یہ پنجاب کے محالی زلے میں دیرہ بسی نامی ایک علاقہ ہے وہاں پر یہ معاملہ پیش آیا ہے اس کے علاوہ ناظرین آج دہلی سے بھی کچھ دکانوں میں آگ لگنے کی خبریں آ رہی ہیں یہ آپ یہاں پر ویڈیو کی ذریعے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے آگ کا حادثہ پیش آیا ہے دراصل یہ حادثہ پیش آیا ہے عدیتیہ مال میں جو کہ کر کر ڈوما علاقے میں ایک عدیتیہ مال ہے وہاں پر کئی دکانوں پر بلکہ بہت ساری دکان جو ہے نظر آتش ہو گئی اور اچانک کس طرح آگ لگی اس کا بھی تک اندازہ نہیں ہوا ہے اور کتنا نقصان ہوا ہے اس کا بھی ابھی پوری تفصیلات نہیں آئی ہے اس معامل میں کتنی جانے گئی یہ بھی تفصیلات نہیں آ رہی ہیں جب یہ خبر ہم لوگ ریکارڈ کر رہے تھے تو اس وقت یہ تازہ تصویر آ رہی تھی جو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے تو یہ حادثات ہیں جو ایک کے بعد دیکھرے لگاتار بھارت کے مختلف علاقوں میں جو اس وقت پیش آ رہے ہیں جو بہت ہی تشویشناک ہیں اور تنگیز بھی کہ کس طرح سے جو ہے ایک ایک کر کے جو ہے وہ چاہے گیس لیکھ ہو کر کیا آگ لگنا ہو یا پھر جو ہے دکانوں میں آگ لگنا ہو یا الگ الگ قسم کی جو حادثات پیش آ رہے ہیں وہ ہم تمام لوگ کے سامنے ہیں بیلڈنگوں کا گرنا اور الگ الگ طرح سے آئیے ناظرین ایک اور ویڈیو میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دکھانا چاہتا ہوں جو اتر پردیش کی میرٹ سے آ رہی ہے اتر پردیش کی میرٹ میں لوگوں کے بہت بڑی تعداد نے پنچائت میں فیصلہ کر کے گھر بار کو بیچنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اپنے اپنے گھروں کے باہر ہندی میں لکھا ہے کہ مکان برائے فروخت یعنی اب اپنے گھروں کو بیچا جا رہا ہے بتا جا رہا ہے کہ تین دن پہلے یہاں پر پولیس کچھ لوگوں کے گھروں پر حملہ کیا گیا تھا اور کن لوگوں کے جانب سے حملہ کیا گیا یہ واضح طور پر پولیس بھی جانتی ہے لیکن پولیس اس سلسلے میں کسی طرح کی کاروائی نہیں کر رہی ہے اور اس حملے میں گیارہ افراد زخمی ہوئے تھے فلاوڑا نامی ایک خطہ آتا ہے میرٹ کا وہاں پر یہ معاملہ پیش آ رہا ہے اب یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ پولیس کی نائنصافی کی وجہ سے ایک مخصوص سماج اور طبقے سے نائنصافی کی وجہ سے اور ان کے آواز نہ سننے اور ان کی جانب سے مقدمات درجنا کرنے افعیات درجنا کرنے کے وجہ سے پریشان لوگ یہاں پر بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں گھر بار کو بیچ کر کے اپنا علاقہ چھوڑ دینا چاہتے ہیں تو اس بات سے اصاف طور پر اندازہ ہو سکتا ہے کہ پولیس کس طرح طرفہ کاروائی کر رہی ہے میرٹ کی اور لوگ اس کو لے کر کے بہت زیادہ پریشان ہیں یہ ہے یو پی کے پولیس اور یہاں کا پولیس کا راج ہے بھائی کریف ناظرین آئیے اگلی خبر کی جانب آپ کو لے چنوں وستی زلہ بڑھگام کے بادیپورا چاڑورا نامی علاقے میں جمعیرات کی صبح ملیٹینٹو یعنی جنگجوہ نے سینٹرل ریزور پولیس فورس یا آر پی ایف کے ایک پارٹی پر حملہ کر کے ایک اہلکار کو حلہ کر دیا ہے حملہ ور محلوک اہلکار سے اس کی سرویس رائفل بھی چھن کر لے گئے ہیں سرکاری زلہ نے بتایا کہ بادیپورا چاڑورا میں جمعیرات کی صبح قریب پولے آٹھ بجے موٹر سینکل پر سوار ملیٹینٹو نے ایک سو سترہ بیٹائلین سی آر پی ایف کے اہلکاروں کی طرف پہلے گرینٹ پھینکا اور پھر ہندہ دن فائرنگ کرنا شروع کر دی انہوں نے کہا کہ حملہ میں سی آر پی ایف کے کارسٹن سبین اسپیکٹر ین بڑولے ساکینہ ناکپور شدید طور پر زخمی ہوئے جنہیں فوری طور پر سری نگر میں واقع فوجہ اسپتال منتقل کیا گیا تاہمو جامبر نہ ہو سکے ذراعہ نے بتایا کہ حملہ ورن اسے آر پی ایف کے 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 دینے کے بعد اسے اس کی سرویس رائپل بھی چھیل لی انہوں نے یہ بھی کہا کہ حملہ ورن کو ڈھون نکالنے کے لئے مسکرہ علاقے میں بڑے پیمانے پر تلاش اوپریشن شروع کیا گیا ہے تو ناظرین یہ کشمیر سے نکل کر سامنے آنے والی ایسی خبریں ہیں جو لگاتار کسی نہ کسی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت یہ خبریں سامنے آتی رہتے ہیں کہ جنگ جو نے حملہ کر دیا زائجزی بات ہے کہ تیری سیونٹی آرٹیکل کو ہٹانے کے بعد یہ صاف طور پر دعویٰ کیا گیا تھا کہ کشمیر کے حالات جو ہے وہ معامل پر آئیں گے اور یہاں پر ماحول سازگار ہوگا لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ گزرتے آیام کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ چاہے کوئی بھی آرٹیکل ہٹایا یا کوئی بھی کسی بھی قسم کے یہاں پر قانون لائے جائے لیکن حالات حنوز ویسی ہی ہیں جو پہلے تھے بلکہ اس سے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں ایسا محسوس کیا جا سکتا ہے اس لئے کہ جس طرح سے لگاتار خبریں آتی ہیں مختلف علاقوں سے کشمیر اور جمہ کشمیر کے کہ جو ہے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ پولیس فورس پر کس طرح سے جو ہے حملے ہو رہے ہیں اس میں زخمی بھی ہو رہے ہیں اور ملیٹنٹوں کی بھی جان ہو رہے ہیں اور لگاتار انکاؤنٹر کے معاملے بھی سامنے آ رہے ہیں جس میں کئی سارے فیک انکاؤنٹر کی بھی خبریں ہم لوگوں نے آپ لوگ کے سامنے رکھی ہیں اس سے یہ بات صاف اور واضح طور پر نکل کر کے سامنے آتی ہے کہ جب مکشمیر میں اس وقت روز مرہ کی جو زندگی ہے وہ بہت ہی زیادہ اجیرن بن گئی ہے بہر کہے ناظرین دہلی فسادات کے سلسلے میں الگ الگ چارشیر داخل ہو رہی ہیں اور اس میں الگ الگ قسم کیسے نام آ رہے ہیں جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ جو اس میں شرکت ہے بہر کہا پولیس کس طرح کا بدلہ لینا چاہ رہی ہے کس طرح کی چیزیں پیش کرنا چاہتی ہے حکومت کے سامنے عدالت کے سامنے وہ خود جانے لیکن اب جو سامنے قبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ مشرطی دہلی میں اس سال فروری میں ہونے والے پھر قواران فسادات کی جانچ اور چار شیٹ پر مستقل سوال کھڑے ہو رہے اس تعلق سے جو چار شیٹ داخل کی گئی ہے اس میں کاغریس کی سینر رہنما سلمان کورشت سی پی ایم کی خاتون رہنما برندہ کرات اور اودیت راج کے نام شامل بتایا جا رہے ہیں ایک ویب سائٹ پر شائع خبر کی مطابق ان رہنماوں پر انظامے کی شہر ترمیم قانون کے خلاف اور مظاہروں میں ان رہنماوں نے اشتیارنگیز تقاریر کی اس میں کہا گیا ہے کہ گواہ نے اس تعلق سے پولیس کو بتایا ہے واضح رہے اس سال چوبیس فروری سے ستائنس فروری کے درمیان شمال مشرطی دہلی کے کئی علاقوں میں فرقہ وارانہ دنگے ہوئے تھے جن میں تدفن افراد کی موت ہو گئی تھے اور دوستو سے زیادہ لوگ ذات میں ہو گئی تھے اس تعلق سے کئی لوگ پہلی زیر ہراست ہیں جن کی ہراست کو لے کر کی بھی سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں اب پولیس مزید الگ الگ قسم کے نام شامل کر کے اس پوری کاروائی کو ہی پوری طرح سے مشکوک بنا رہی ہے بہر قیب ناظرین آئیے سعودی عرب چلتے ہیں ہندوستان میں کرونا انفیکشن بے قابو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے روزانہ تقریباً یک لاکھ مریض سامنے آ رہے ہیں اور کرونا مریضوں کی تعداد کے معاملی ہندوستان دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب نے ہندوستان سے آنے والے اور ہندوستان سے جانے پر سفری پابندی لگا دی ہے سعودی حکومت نے ایک حکوم جاری کیا ہے جس میں بتایا گیا کہ جن مسافروں کے پاس حکومت کی طرف سے سرکاری دعوت نامہ ہوگا انہیں اس پابندی سے چھوٹ ملے گی یہاں قابلی ذکر ہے کہ سعودی عرب نے ہندوستان کے علاوہ برازیل اور ارجنٹائنیا پر بھی سفری پابندی آئیت کی ہے اور کہا ہے کہ ان دونوں ممالک سے بھی کسی کو آنے یا پھر سعودی سے ان ممالک میں جانے کی اجازت نہیں دراصل برازیل اور ارجنٹائنیا میں بھی کورنا انفیکشن تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور سعودی حکومت نہیں چاہتی کہ ان ممالک سے کسی بھی طرح کا انفیکشن سعودی عرب پہنچے کیونکہ اس سے کافی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے تو ناظرین اندوستان کو بھی سعودی عرب نے اسی زمرے میں ڈال دیا ہے جہاں سے آپ سفر نہیں کر سکتے ناظرین آئیے آپ کی آخری خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھو آپ لوگوں معلوم ہونا چاہئے کہ بی جی پی کے ایک وزیر کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ ہلاک ہو چکے جی آمودی حکومت میں مرکزی وزیر مملکت برائے ریلوی سوریش انگڑی کا کرونا کی عبا کے سبب انتقال ہو گیا ہے وزیر دو ہفتے قبل کرونا کی تصدیق ہوئی تھی اور وہ یمس دہلی میں زیر علاج تھی جہاں گوش تشب وہ زندگی کی جنگ ہار گئے اس سے پہلے تین ارکان پارلیمنٹ کا کرونا کی سبب انتقال ہو چکا ہے وزیر اعظم زیر دو مودی نے سوریش انگڑی کے انتقاب تازیت کا اظہار کیا ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا تعلق کرنا ٹھکا کے بلگاوی سے ہے بھائی کافی ناظرین مجھے ہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ پر اسے بلا خاتم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ